ویلکم ٹو بی بی سی نولیج دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے جادوگروں کے اس دنیا میں سب سے خطرناک جادوی ٹریک اور جادوی سٹنٹ کے بارے میں جو کا کسی کی جان لینے کے برابر تھی تو چلیے آرام سے بیٹھئے اور ہماری ویڈیو کو انجوائے کیجئے یہ ایک جادوگر ہیں جن کا نام ہے اینڈرلی جو کہ بریٹش گار ٹیلنٹ شو میں انڈونیشیا سے آئے تھے وہاں پر انہوں نے کچھ ایسی پرفارمنس دکھائی جسے دیکھ کر وہاں پر بیٹھے ججز اور پوری آرڈینس حیران رہ گئی وہاں پر انہوں نے چاکو سے تاش کے پتوں کو نشانہ بنانے کی پرفارمنس دکھائی تھی جس میں انہوں نے سب سے پہلے وہاں کچھ شخص کو سٹیج پر بلایا اور وہاں کے شو کے ہوسٹ کو تاش کے پتوں میں سے کوئی بھی ایک پتہ چوز کرنے کو کہا اس کے بعد وہ منتخب کیے ہوئے کارڈ کو اس کے کونے سے تھوڑا سا پھار دیتے ہیں اور وہ اس پھٹے ہوئے کارڈ کو واپس سے اس تاش کے تمام پتوں میں مکس کر دیتے ہیں اس کے بعد وہ دوسرے شخص کو ان کے کہنے پر ان کارڈز کو ہوا میں اچھاننے کے لیے کہتے ہیں پھر اس کے بعد وہ اسی ہوسٹ کے گلے میں ایک بلیک بورڈ لٹکا دیتے ہیں اور پھر وہ لوگوں سے کہتے ہیں کہ وہ اس پھٹے ہوئے کارڈ کو چاکو کے مدد سے اس بلیک بورڈ سے چپکا دیں گے لیکن حیران کر دینے والی بات تو یہ تھی کہ وہ یہ سب کام اپنی آنکھوں کو بند کر کے کریں گے اور پھر وہی ہوتا ہے جو انہوں نے کہا تھا انہوں نے اس ناممکن جادو کو پرفارم کر کے ججز اور آوڈیونس کو حیران کر دیا تھا لیکن یہ انہوں نے کیسے کیا تو چلیے میں آپ کو بتاتا ہوں جو کارڈ اس شو کے ہوسٹ نے منتخب کیا تھا وہ اس جادوگر کو پہلے سے ہی پتا تھا جو چاکو انہوں نے پکڑا ہوا تھا وہ انہوں نے کبھی بلیک بورڈ کی طرف پھینکا ہی نہیں اور جو چاکو بورڈ پر دکھ رہا تھا وہ پہلے ہی سے بورڈ کے اندر انسٹال تھا جس میں وہی کارڈ بھی موجود تھا جو انہوں نے منتخب کیا تھا تو سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے یہ کارڈ اپنی مرضی سے ہی کیسے منتخب کروایا یہاں پر انہوں نے ایک کومنٹ ٹیکنیک استعمال کی جب وہ پیکٹ سے سبھی کارڈ کو نکالتے ہیں تو آپ یہاں دیکھ سکتے ہو کہ جو باٹم میں کارڈ ہوتا ہے وہ ٹو آف ہارٹس کا ہوتا ہے اور یہ وہی کارڈ ہے جو وہ شو کے ہوسٹ منتخب کرتے ہیں وہ اس کارڈ کو جان بوچ کر اس کارڈ کی گڑڈی کے نیچے رکھتے ہیں پھر ایک ٹیکنیک کو استعمال کر کے وہ گڑڈی کو دو حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں اور سب سے نیچے والا کارڈ درمیان میں آ جاتا ہے وہ کارڈ اس گڑڈی میں مکس نہ ہو اس لیے وہ ایک خاص ٹیکنیک کا یوز کرتے ہیں جو کہ جادوگر نہایت ہی چالاکی سے کارڈ کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کی مدد سے کارڈ کی گڑڈی دو حصوں میں رہتی ہے شروعات میں کارڈ منتخب کروانے کے لیے وہ کارڈ کو دھیرے دھیرے چھوڑتے ہیں لیکن جب وہ شو کے ہوسٹ کارڈ منتخب کرنے کے لیے سٹاپ کہتے ہیں تو وہ آدھی گڑڈی کے اوپر ہی باقی آدھی گڑڈی کو پورا ہی چھوڑ دیتے ہیں اور گڑڈی کے اوپری حصے پر خود ہی ٹو آف ہرس کا پتہ آ جاتا ہے اور اس کارڈ کو وہ ہوسٹ خود ہی منتخب کر لیتے ہیں اس کے بعد وہ اس کارڈ کو پھارتے ہیں اور پھٹے ہوئے اس کارڈ کو گڑڈی میں رکھ کر اس کو دوسرے شخص کو دیتے ہیں جس سے وہ اس کو ہوا میں اچھال سکے اب آپ بھی یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اس چاکو سے لگنے والے کارڈ کا کیا ہوا وہ تو اس پھٹے ہوئے ٹکروں سے پوری طرح سے میچ کر رہا تھا تو میں آپ کو بتاتا ہوں انہوں نے اسی طرح کے ایک اور کارڈ تو آف ہڈ کارڈ کو استعمال کیا جو کہ پہلے ہی سے اس بوڑڈ کے اندر چھپا ہوا تھا اور دونوں ہی کارڈ جو ہوسٹ نے منتخب کیا تھا اور جو بوڑڈ کے اندر تھا یہ دونوں ہی کارڈ پہلے ہی سے پھٹے ہوئے تھے دراصل انہوں نے دونوں کارڈ کو ایک کے اوپر ایک رکھ کر دونوں کو ساتھ ہی میں کٹا تھا جس میں سے انہوں نے ایک کارڈ کو گڑڈی کے نیچے رکھ دیا تھا اور ایک کو انہوں نے اس بلیک بورڈ میں چھپا دیا تھا ایک کارڈ تو انہوں نے پورا کارڈ دیا تھا اور جب بوٹم والا کارڈ تھا اسے انہوں نے آدھا ہی کارٹا تھا اگر آپ ان کی پرفارمنس کو دھیان سے دیکھو تو جب شو کے ہوسٹ ٹاپ کہتے ہیں تب وہ کارڈ کو پوری طرح سے شو نہیں کرتے اور اس کو چھپا لیتے ہیں اور یہ کارڈ انہوں نے پہلے ہی سے کارٹا ہوا تھا یہاں تک کہ آپ اس تصویر میں دیکھ سکتے ہو کہ ایک کارڈ ہلکا سا مڑا ہوا لگ رہا ہے مطلب کہ یہ تھوڑا سا پھٹا ہوا تھا اب صرف ان کو ایک ہی کام کرنا تھا اب اس کارڈ کو اس طرح شو کروانا تھا جو کہ پہلے ہی پھٹا ہوا تھا کہ جیسے ابھی پھڑا گیا ہو اور جس سے وہ پھٹا ہوا کارڈ اس چاکو والے کارڈ کے پیس سے میچ ہو سکے لیکن پھر اس کارڈ کا کیا جو انہوں نے پھار کر اس گھڑی میں ڈالا تھا وہ کہاں گائب ہو گیا اس کے لیے انہوں نے ایک اور ٹرک یوز کی جس میں انہوں نے پھڑے ہوئے کارڈ کو اس کے نیچے والے کارڈ سے چپکا دیا تھا جس پر ایک ڈبل سائیڈڈ ٹیپ لگے ہوئی تھی جس کے ذریعے کسی کو بھی یہ کارڈ نہیں دکھائی دے رہا تھا اور جیسا کہ آپ جانتے ہو کہ جادوگر نے وہ چاکو اس ہوسٹ کی طرف پھینکا ہی نہیں تھا انہوں نے صرف چاکو پھینکنے کا ناٹک کیا تھا تو انہوں نے ہاتھ سے وہ چاکو گائب کیسے کیا اگر آپ اس چھوٹ کو دھیان سے دیکھیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چاکو کے ہینڈل میں ایک لمبی سی اور پتلی سی رسی نما چیز بندی ہوئی تھی جو کہ ان کے آستین میں جا رہی تھی تو جب وہ شخص اس کارڈ کو ہوا میں اچھالتے ہیں تو وہ اس چاکو کو پھینکنے کا ناٹک کرتے ہیں تب چاکو کو آگے کی طرف پھینکتے ہیں اور تب ان کی آستین میں جو چیز لگی ہوتی ہے وہ اس چاکو کو آستین میں خود ہی کھینچ لیتی ہے اور وہ اتنی تیری سے اپنے ہاتھ کو گھوماتے ہیں کہ جس سے انسان کو پتا ہی نہیں چلتا اور جیسے ہی وہ چاکو آستین میں چلا جاتا ہے تو وہ ایک ریموٹ کنٹرول کی مدد سے اس بلیک بورڈ کے اندر چھپے ہوئے چاکو کو باہر نکال دیتے ہیں اس فوٹو کی مدد سے آپ اسے آسانی سے سمجھ سکتے ہو جس میں آدھے کٹے ہوئے کارڈ کے اوپر چاکو لگا ہوا ہے ایک خفیہ جگہ پر چھپا ہوا ہوتا ہے جب جادوگر چاکو کو پھینکنے کی ایکٹنگ کرتا ہے تب ریموٹ کنٹرول کے سکنل سے یہ چاکو ورٹیکل پوزیشن سے باکس سے خود با خود باہر نکالاتا ہے اور جس سے یہ لگتا ہے کہ انہوں نے سچ میں چاکو پھینکا ہوگا اگر آپ یہ ویڈیو سلو موشن میں دیکھو تو آپ اچھے طرح سے دیکھ کر سمجھ سکتے ہو کہ کس طرح سے چاکو باہر نکال رہا ہے لیجئے آپ بھی دیکھئے نمبر دو ہیرو کی ہارا ایک جاپانی میجیشن ہے جنہوں نے ایک بار امریکہ گوڈ ٹیلنٹ میں ایک بہت ہی حیران کردین والا سٹنٹ پرفارم کیا تھا جسے دیکھ کر وہاں بیٹھے ہوئے سبھی لوگ بلکل ڈر گئے تھے جب وہ سٹیج پر آئے تب سب سے پہلے انہوں نے اچانک سے اپنے ڈرس کو چینج کر لیا اس کے بعد وہ ایک باکس پر جا کر بیٹھ کے جس کے آس پاس بہت سے چاکو لگے ہوئے تھے اس کے بعد ان کے سٹنٹ نے انہیں اس باکس میں لاک کر دیا پھر اس رسی میں آگ لگا دی جو چاکو کو پکڑ ہوئے تھی جس سے چاکو باکس کو چیرتے ہوئے ایک دم سے باکس کے اندر گز جاتے ہیں جسے دیکھ کر سب لوگ بری طرح سے ڈر جاتے ہیں لیکن کچھ ہی سیکنڈز کے بعد وہ جادوگر ججز کے سامنے آ کر انہیں حیران کر دیتا ہے دوستو اب یہ بات سوچنے والی ہے کہ یہ آخر کا ہوا کیسے تو سب سے پہلے جو چاکو باہر دکھائی دے رہے تھے وہ ریل نہیں تھے وہ سب ہی نقلی چاکو تھے جس سے جادوگر کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچتا دوستو اس ٹریک کے دو پہلو ہیں پہلا تو ڈریس تبدیل کرنے کا اور دوسرا اس بوکس سے نکلنا تو ڈریس چینج کرنے کے لیے جادوگر نے دو کاسٹیوم پہنے ہوئے تھے جس میں انہوں نے بلیک کاسٹیوم اندر اور ریڈ کاسٹیوم باہر پہنا ہوا تھا جس میں کوئی بھی بٹن نہیں تھے اور وہ سکوٹ صرف ان کے شولڈر کی وجہ سے ان کے جسم پر ٹکا ہوا تھا اس لیے انہیں ڈریس چینج کرنے کے لیے اسے صرف اپنے شولڈر سے ہٹانا تھا اور باکس سے باہر نکلنے کے لیے انہوں نے جو ٹرک یوز کی اس میں انہوں نے ایک خاص باکس کا استعمال کیا جس میں دو خفیہ جگہ بنی ہوئی تھی جس میں پیچھے والے حصے میں ان کا ایک اسسسٹنٹ بیٹھا ہوا تھا جب جادوگر باکس میں جاتا ہے اسی وقت ان کا اسسسٹنٹ دائیں ہاتھ کو باکس سے باہر نکالتا ہے اور جب جادوگر پوری طرح سے باکس میں چلے جاتا ہے تب اسسسٹنٹ اپنا دوسرا ہاتھ بھی باہر نکال لیتا ہے اسی باکس کے نیچے ایک خفیہ دروازہ ہوتا ہے جو کہ باکس کے نیچے رکھی گئی خفیہ سیڑھیوں میں کھلتا ہے تو اس دروازے سے ہوتے ہوئے جادوگر نیچے جا کر بیٹھ جاتا ہے اور جس کے ہاتھ بندے ہوئے ہوتے ہیں وہ ان کا دوسرا اسسسٹنٹ ہوتا ہے جادوگر اس وقت ان سیڑھیوں والے کیس کے اندر ہیں جس سے ان کے سٹیج پر مجود اسسسٹنٹ باکس پر آگ لگانے سے پہلے ہی وہاں سے اس کو ہٹا دیتے ہیں اور جب سٹیج پر اندیرہ ہو جاتا ہے تو اس سٹیر کیس کو ججز کے پاس ایسی جگہ پر رکھ دیا جاتا ہے جہاں سے وہ نکل کر آسانی سے ججز کو حیران کر دیتے ہیں اور جب باکس میں بیٹھے ہوئے اسسسٹنٹ کے ہاتھ فری ہو جاتے ہیں تو وہ واپس پیچھے والے ایک کمپارٹمنٹ میں چا کر بیٹھ جاتا ہے اس کے بعد جب باکس کو کھولا جاتا ہے تب اس میں کوئی بھی دکھائی نہیں دیتا لیکن اب بھی آپ کو پتا ہے کہ اس باکس میں ابھی بھی ایک انسان موجود ہے لیکن وہ بلیک بورڈ سے خود کو ڈھانپ لیتا ہے جس سے وہ کسی کو بھی دکھائی نہیں دیتا اور آخر میں جادوگر اچانک سے سامنے سے آ کر سب کو حیران کر دیتا ہے تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا اس کے علاوہ ہمارے یوٹیوب چینل بی بی سی نالج کے سبسکرائب کر کے ساتھ میں بیل آئیکن بھی کلک ضرور کیجئے گا بیلتے ہیں انگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ